کہانی کی شروعات ساؤتھ کیرولینہ کی چھوٹے سے ٹاؤن سے ہوتی ہے جہاں لوگ ہسے خوشی اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں ایک رات اس ٹاؤن کے جنگل میں اسمان سے چھوٹا سا میٹروائٹ گرتا ہے سائز میں بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ٹاؤن کے کسی بھی آدمی کا اس میٹروائٹ کے بارے میں دھیان نہیں جاتا اس کے بعد ہم ایک پروفیسر دکھایا جاتا ہے جس کا نام گرینڈ ہوتا ہے جو اج میں تو کافی بڑا ہوتا ہے لیکن اس نے شادی خوبصورت سی جوان سی لڑکی سے کی ہوتی ہے جس کا نام سٹالا ہوتا ہے وہ دونے دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے ایک رات پروفیسر سٹالا کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر سٹالا اسے اگنور کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھر پروفیسر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ گھر سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے وہ ایک بار میں پہنچتا ہے جہاں پر اس کے ملاقات برینڈا نامی لڑکی سے ہوتی ہے وہ دونوں کافی زیادہ ڈرنک کرتے ہیں اور اس کے بعد انجوئے کرنے کے لئے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اچانک سے پروفیسر کی نظر اس میٹرائٹ پر پڑتی ہے جو اس جنگل میں گرا تھا پروفیسر گرینڈ جیسے اسے چیک کرتا ہے اس سے ایک عجیب سا جانور باہر آتا ہے پھر اسی دوران اچانک سے اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی سوئی نکلتی ہے جو پروفیسر کے سینے میں چوب جاتی ہے پروفیسر دا سے زمین پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر برینڈا کافی زیادہ ڈاڑ جاتی ہے اور وہ سوئی پروفیسر کے سینے سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ جا پہنٹی ہے اس کے بعد پروفیسر فوراں سے اٹھ جاتا ہے اس کے آنکھ اور موں سے خون بینے لگ جاتا ہے وہ اپنے ارد ارد کی چیزوں کو عجیب طریقے سے گھونے لگ جاتا ہے جسے صاحب پتہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پروفیسر گرینڈ کی حالہ ٹھیک نہیں ہے اس انسیڈنٹ کے بعد وہ دونوں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد پروفیسر میں بہت سی تبدیلیں آنا شروع جاتی ہیں اگلی صبح اسٹالہ پروفیسر کے پاس آتی ہے اور آتکونیور لڑائی پر کافی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے اس کے بعد اسٹالہ وہاں سے چلے جاتی ہے اور پروفیسر عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ مارکٹ سے کچھا گوتھ کر لاتا ہے اور گھر آ کر وہ بہت زیادہ عجیب حرکت کرتے ہیں وہ اپنے کتے کو ہی مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیسپنٹ میں داخل ہوتا ہے اور اسے لاک لگا دیتا ہے اسٹالہ جب پروفیسر سے لاک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پروفیسر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لئے بڑھے پارٹی کا انتظام کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کا جیسا مونیلین کے قبضے میں ہوتا ہے جس کو وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں پروفیسری بوڈی پر جس جگہ وہ سویل لگی تھی وہ جگہ بہت ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں سے دو عجیب سی سٹنگ باہر نکلتے ہیں جو بلکل ساندھ کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں جب یہ ڈانگ باہر آتے ہیں تو پروفیسر کے عجیب سی خواہیٹ بن جاتی ہے کہ وہ اپنی بیو اسٹالا کو بھی اپنے جیسا بنائے گا مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ ابھی بھی وہ اسٹالا سے محبت کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر اسی لڑکی برینڈ کے گھر جاتا ہے اور انٹیمیٹ ہونے کے بھانے وہ اپنے دونوں ڈانگ کو اس کے پیڈ میں انٹر کر دیتا ہے جس سے اس ایلین کا کچھ لیکویڈ برینڈ کی بوڈی میں چلا جاتا ہے جس سے برینڈہ افٹریکٹڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد پروفیسر واپس گھر آتا ہے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اس کا چہر اور جسم سے ہو چکا تھا جب یہ سب کچھ سٹالا دیکھتی ہے تو وہ اس کو کہتے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے مگر پروفیسر جھوٹ بول دوئتا ہے کہ یہ سب مکھیوں کے کارنے سے ہوئے اور وہ ابھی ابھی ڈاکٹر سے ہو کر آ رہا ہے اس کے بعد پروفیسر کی بوڈی اتنی بات جاتے کہ وہ اپنے ایرے میں رہنے والے تمام جانوروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اب کیونکہ برینڈہ کو بھی پروفیسر نے افٹریکٹ کیا تھا سیم اس کو بھی زیادہ بوک لگنے لگے تھی ایک دن پولیس والوں کو ریپورٹ ملتے کہ برینڈہ اپنے گھر سے میسنگ ہے اس لئے پولیس والے پروفیسر گھر پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو پروفیسر کی بیوی سٹالا ملتی ہے وہ یہ ساری بات سٹالا کو بزاتے ہیں اصل میں سٹالا اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اس کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ پروفیسر کسی جیپ سے وارے سے انفیکٹڈ ہے اس کے بعد پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سٹالا کو اس بات کا اندازہ تاب ہوتا ہے جب وہ پروفیسر کو اپنے سامنے دیکھتی ہے جو کسی بھی طرح سے انسان نہیں لگ رہا تھا سٹالا یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ ڈاٹ جاتی اور وہ فوراں سے پولیس کو کال کرتی ہے مگر پروفیسر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے کہے دیکھ تو میرے ساتھ دھوکہ کریو یہ کہ کر وہ سٹالا کی جان لینے والا ہوتا ہے کہ پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے پروفیسر پولیس والوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس کو بہت ڈونٹ دیتا ہے مگر پروفیسر گرینڈون کو کہیں پر بھی نہیں ملتا جس کے بعد وہ پولیس اوفیسر کڑی انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے جس اس کو پتہ لگتے کہ پروفیسر کا اگلا شکار ایک چھوٹی تھی فیملی ہے اس لئے وہ پولیس اوفیسر اس سارے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیتا ہے اور وہاں پر کڑی نگرانی شروع کر دیتے جیسے پروفیسر وہاں پر پہنچتا ہے وہ سب اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈاٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک موسٹر میں بدل چکا تھا وہ پولیس والے جیسے اس کا گہراؤ کرتے ہیں وہ وہاں سے باہ کا فارم آس میں چھپ جاتا ہے پولیس والے اس کا پیچھا کرتے ہیں فارم آس میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو برینڈا ملتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈاٹ جاتے ہیں کیونکہ برینڈا کی بوڈی بہت زیادہ فول چکی تھی بلکل کسی بڑے سے اوبارے کی طرح کیونکہ اس نے بہت زیادہ خوراک کھا لی تھی لیکن یہاں پر عجیب بار یہ تھی کتنا کھانے کے بعد بھی اس کی بھو ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان ایلینڈ کے بچے اس کے جسم میں پا رہے تھے وہ جیسے پولیس والوں کی طرح بڑھتے ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتے تھے جیسے وہ بلاسٹ ہوتے ہیں اس کے موہ سے نکلنے والے کیڑے زمین پر فیل جاتے ہیں اور وہاں موجود پولیس والوں کی موہ میں گھسنے لگ جاتے ہیں وہ کیڑے موہ سے ہوتے دماغ تک پہنچتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے پروفیسر گرینڈ کے ساتھ ہوا تھا یہ دیکھتے ہوئے انسپیکٹر بیل اور سٹال اپنے موہ کو ڈھاک لیتے ہیں جسے ان کیڑوں سے با جاتے ہیں وہ کیڑے ہٹ جگہ فیل جاتے ہیں اور کریم موجود میں سٹوڈیس کی پوری فیملی کے موہ میں گھس جاتے ہیں سوائے اس کی بیٹی کیلی کے جو اس کیڑے کو اپنے موہ میں گھسنے سے پہلے پکڑ لیتی ہے کیلی اپنی آنکھوں کے سا اپنے اپنے پیرینٹس کو مرتا دیکھتی ہے اور وہ وہاں سے جان بجا کر باہر نکلتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر انسپیکٹر بیل کے پاس پہنچتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے ایلین چاروں طرح فیل چکے ہیں اور انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر ان کے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان ایلین کو کنٹرول کرنے والا کیڑا پروفیسر گرینڈ کے دماغ میں ہوتا ہے باقی ایلین اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں رات کو وہ لوگ اپنے بجاؤ کے لئے کار میں چھپ جاتے ہیں جہاں پر ایلین کو کہتے ہیں کہ میں جانتے ہوں کہ یہ ایلین کہاں سے ہیں اور انہیں کیسے ختم کرنا ہے اگر ہم پروفیسر گرینڈ کو مار دیں تو یہ سارے ایلین خود بہت ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایلین پوری دنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اس کے بعد انسپیکٹر بل گرینڈ کو ماننے کا پلان بناتا ہے اس کے بعد ہمیں پروفیسر گرینڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھوں بہت لمبے ہو چکے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سائز کو بھی انکریز کر رہا تھا لیکن پروفیسر گرینڈ کے خلاد میں ابھی تک اس کی بیوی سٹالا ہوتی ہے اس کے دیل میں اپنی بیوی کے لئے بے انتہا محبت تھی اس کے بعد وہ تمام لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں انہاں پر گرینڈ ہوتا ہے سٹالا گرینڈ کی طرح بڑھتی ہے پروفیسر گرینڈ سٹالا کو دیکھ کر ریلیکس ہو جاتا ہے لیکن سٹالا کی آدمی خانجار ہوتا ہے سٹالا گرینڈ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پسا کر اس کے سار پر حملہ کرتی ہے مگر گرینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں کیا وہ سٹرانگ ہو چکا تھا مگر بل وہاں پہنچ کر اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے مگر گرینڈ اپنے ایک ٹاغ کو اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے مگر انسپیکٹر بل دوسرے ٹاغ کو پکڑ کر اس نے بہت ساری گیس چھوڑ دیتا ہے جس سے بہت ساری گیس پروفیسر گرینڈ کے اندر چلی جاتی ہے اور ساتھ میں سٹالا گرینڈ پر فائر کرتی جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس میں گرینڈ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑا جو گرینڈ کے سار میں تھا اس کے بھی مہت ہو جاتے ہیں جس سے باقی تمام ایفیکٹر لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ہی پر اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا